ایک بار مہاتمہ بودھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کس راہ پہ چل کے کونسا راستہ اپنا کے پرمیشر کی کرپا کو پایا ہے تو مہاتمہ بودھ کہنے لگے کہ جس راستے پہ میں چلا ہوں یا جس راستے کو میں نے اپنایا ہے وہ راستہ پر ربو نے کول میرے لیے ہی بنایا تھا آپ کے لیے دوسرا راستہ ہوگا یہ بات میں نے بہت برس پہلے ایک بار اخوار میں پڑھی تھی ان کی چرچہ چل رہی تھی تو ایسے ہی ہشیارپر میں ایک معنوطہ مندر کے نام سے سنستان ہے ان کے سنستاپک پندت فقیر جنجی ہوئے ہیں ان کے پروچنوں کو پڑھ رہا تھا تو وہاں میرے کو کئی بار یہ بات پڑھنے کو ملی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے گروہ جی نے کہا تھا کہ فقیر چولہ چھوڑنے سے پہلے سنسار کو سنتمت کی اصلیت بتا جانا تو وہ باتیں میرے دماغ میں کئی برسوں سے گھوم رہی تھیں تو میں نے یہ سوچا جو کل میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دیا ہے اس میں میں نے سرل سہج آسن کا ورنن کیا ہے اور اس کے بارے میں آپ سے چرچہ کی ہے میں نے کوئی بھی شیش آسن لکش نہیں بنایا کہ مجھے کیا پرابت کرنا ہے یہ شریر کے چکر کیا ہوتے ہیں کیسے کھلتے ہیں ان کے کھلنے پر کیا ہوتا ہے نہیں سوچا یہ کنڈلنی شکتی کیسے جاگرت ہوتی ہے سکشمنا کا کیسے بھان ہوتا ہے ان کے کھلنے سے شریر میں کیا ہوتا ہے انتر میں کیا عوستہ بنتی ہے یہ بھی میں نے نہیں سوچا میں اس کیول گروہ مہاراج کے کہنے سے جاپ کرتا رہا بہت جاپ کیا ہے بہت کے معنی یہ ہیں کہ دن میں بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس پچاس ہزار تک بھی چوبیس کھنٹے میں ہم لوگ جب سبوئی کی جاپ رکھتے تھے تو وہاں جاپ کیا ہے تو اس جاپ کا میرے کو یہ پھل ہوا کہ جیسے میرے یہ جو چل رہے ہیں شرنکھا چل رہی ہے جو میری سمرن دھیان اور ناد کی اس میں یہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ سمرن ایک حد تک ہے جس کو ہم لیسی واشا میں کہتے ہیں کہ سمرن کا ایک کوٹا ہے جب وہ کوٹا پورا ہو جاتا ہے سمرن کا تو اس کے بعد جو ہے وہ اجابہ جاپ میں شروع ہو جاتا ہے یعنی اپنے آپ انتر میں جاپ ہونا شروع ہو جاتا ہے سوامی ستیانہ جی مہاراج نے بھکی پرکاش میں یہ لکھا ہے کہ جب آپ کے انتر میں اجابہ جب شروع ہو جاتا ہے تب دھوانی بھی شروع ہو جاتی ہے ناد بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس عوستہ میں آپ یہ سمجھئے کہ آپ کی مکتی پاس ہے یہ باتیں بھی میرے من میں نہیں تھیں کہ مکتی چاہیے کہ موکش چاہیے میں بس اپنے مستی میں سمرن کرتا گیا سمرن کے بعد جب اجابہ جاب شروع ہوا تو سہج میں ہی یہ جو میں نے سہج آسن بتایا ہے اس میں بیٹھنے پر میرے کو یہ سمادی کی عوستہ پرامت ہو گئی دھیان میں بڑی بھکتہ آ دی اور اب جو سماد چل رہا ہے اس میں مجھے کسی پرکار کی کوئی بھی ویشیش اچھا یا آسن نہیں کرنا پڑتا کسی بھی ویشیش پرکار سے سمرن میں بیٹھنا نہیں پڑتا دھیان کے لیے کوئی سمادی نہیں لگانا پڑتی اب وہ جو ناد ہے وہ رہن تر جو 20 گھنٹے وہ چلتا رہتا ہے چاہے میں اس کو بیٹھ کے سنوں چاہے میں اس کو لٹھ کے سنوں یہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے ایسی بہت سی باتیں جو ہیں میں نے جو میری ادھیاتمک یاترہ کے دو باغ ہیں انہوں نے ان میں بتایا ہے کہ میرے اوپر سنت مہاپرس کرپا کرتے گئے اور کیسے کیسے کیا کیا کرپا کرتے گئے سوامی ستینہ جی مہاراج نے لکھا ہے کہ سمرتھ گرو پندرہ منٹ میں دس کے دس چکر کھوڑ سکتا ہے وہاں پہ آپ سنیں گے تو سوامی رامداز کی کاؤرنن آتا ہے جس وقت میں جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ چکر کیا ہوتے ہیں یہ پرکاش کیا ہوتا ہے انہوں نے دور سے ہی دھیان عوستہ میں ہی میرے اوپر کرپا کرکے یہ جو چکروں کا چکر تھا یہ کھول دیا یہ سنتوں کی کرپا ہوتی ہے اور اس میں آگے جو دوسرا باغ ہے اس میں نربھے مہاراج کا ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے میرے ایکشیڈنٹ سے پانچ منٹ بہلے میرے کو سمادھی کی اتنی گہری عوستہ میں پہنچا دیا کہ جہاں میرا سوکشم صریر اور آتما جس کو ہم کہتے ہیں اس کو انہوں نے نکال کے اپنے سینے سے لگا لیا حالانکہ وہ بھی اس وقت بھی وہ اس سنسار میں نہیں تھے ان کا بھی سوکشم صریر تھا اور میری سوکشم صریر کو انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا اس کے بعد اسی کڑی میں ہنسراجی مہارات کا ذکر آیا ہے تو وہ اس وقت ان دنوں میں کچھ سوست ڈیلہ ہونے کے قارن کسی سے بات نہیں کرتے تھے تو میں نے بیٹے سے کہا کہ آشیرباد لینا ہے تو آپ گوھانا میں کرشن مہارات جی سے فون پر بات کر کے بتائیے تو ان کا آشیرباد لیتی ہے تو رات کو کچھ سوکشم صریر اپنے پاس بلایا میرے کو درست نظر آیا کہ ایمبلنس وہاں جلی گئی ہے اور ریکھا مانی نے میرا جو سٹیچر ہے وہ ان کے بینڈ کے ساتھ لگا دیا ہے تو انہوں نے میرے سر پہ سات بار ہاتھ پیرا یعنی یوں کہیے کہ میرے کو انہوں نے سات برس کی جو ہے آئیو اور دے دی اور دو ہزار چودہ میں جب وہ اپنے شریر سے الوق ہو رہے ہیں اس سے ایک ہوتہ پہلے جب میرے کو ایسا ہوا کہ میں اب شریر چھوڑنے والا ہوں تو اس عوستہ میں پہنچا کہ یہاں صرف ایک ہی قدر کی جو بات رہ جاتی ہے کہ یہ شریر سے وہ باہر نکل جاتی ہے چیتنا کہیے یا آتما کہیے یا سوکشم شریر کہیے تو وہ سامنے آگے آکاش مارک میں تو کہنے لگے کہ ابھی تُو نے نہیں جانا ہے ابھی تیرے کو کچھ دینا ہے تو مابسن تو پہلے کام پورا کر وہ کام میرے کو یاد نہیں آیا لیکن کچھ دن بعد تین چار دن بعد میرے کو وہ آیا کہ میں نے ان کے پروچنوں کا سنگرہ ہے جو اینا وہ کرنا شروع کیا تھا تو وہ میں نے پروچن سنگرہ ہے جو اینا اب وہ پورا کیا تو بات یہ ہے کہ مہاپرشتے ہوتے ہیں یہ کبھی اپنے ملے ہوئے صادق کو چھوڑتے نہیں ہیں کہیں بھی ہوں کیسے بھی ہوں شریر میں ہوں تو بھی اور شریر میں نہ ہوں تو بھی وہ چھوڑتے ہیں لیکن یہ جو جو سمرن کی اردھیان کی عوستہ ہے اس کریہ کو اس پر کریہ کو ہمیں اپنے خود سے کرنا ہوتا ہے جو ناد ہے وہ پرمیچر کے دوار سے آتا ہے اور اس ساری سرشتی کو اس شکتی نے ماندہ ہوا ہے اس کو ناد کہتے ہیں اس کو میں نے کل بتایا تھا اسی کو نام نام کہتے ہیں اسی کو ست نام کہتے ہیں اس شکتی نے اس سارے سرشتی کے برہمند کو ماندہ ہوا ہے اور اس برہمند میں ایک ہی جو ستر ہے وہ ہے ناد وہ ناد آتما کا اور برماتما کا سمپرک ستر ہے جس کے انتر میں وہ ناد پرکٹ ہو جاتا ہے اس کے چاروں اور ناد رہتا ہے اور ناد جو ہے وہ شانتی لینے والا ہوتا ہے جب صادق ناد کی عوستہ کو پرابت کر لیتا ہے تو نہ تو اس کا من زیادہ ذیر بچھلت کر سکتا ہے نہ اس کو جو یہ مایہ ہے اس کو تریگونی مایہ کہتے ہیں یہ بھی اس کو بچھلت نہیں کر پاتی ہے تریگونی مایہ کیا ہے یہ جو ہماری بلکی ہوتی ہے یہ کبھی ساتھوک ہوتی ہے کبھی تامسک ہوتی ہے کبھی راجسک ہوتی ہے لیکن چاہے ہم راجہ اپنے ہاتھ میں ہو جائیں چاہے ہم ساتھوک سنت ہو جائیں چاہے ہم برے کروں والے ہو جائیں لیکن رہیں گے تو مایہ کے عدیم اور جو ناد میں پہنچ جاتے ہیں ساتھک ان کو صدھ پرش کہا جاتا ہے اور صدھ پرشوں کے اوپر یہ جو تریگونی مایہ ہے اس کا بھی زیادہ دیر جو ہے نا وہ وہ پروہہ نہیں رہتا ہے اب ایک شبد آتا ہے سرتی اور ایک شبد آتا ہے شبد سرتی کے معنی ہوتے ہیں سننا اور شبد کے معنی ہیں ناد اس کو سرت شبد یوگ بھی کہا گیا ہے اس پرسنگ پر پھر کبھی کسی ایسے ہی ہمارا جو چل رہا ہے سیریس چل رہی ہے اس میں اس کے اوپر پھر وشتر چل جا ہوگی دھنبا دھتا بھلا کریں